بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا عوام کا جوش و خروش دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خاند کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو اس بات کا خوبی اندازہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو کہ محبے وطن ہے دیاندار ہے ہمیں اس دلدل سے نکال سکتا ہے ان مشکلات سے نکال سکتا ہے اور اپوزیشن کا کوئی جنڈر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے کرپشن کریں اور اپنے کرپشن کو بچائیں تو آج عوام کا موڈ دیکھیں مجھے انشاءاللہ سو فیصد یقین ہے کہ آنے والے الیکشن بھی عمران خاند کا ہے اور بھاری اکثریت سے لوگ کام جاب بنائیں گے کیونکہ جب تک عمران خاند کے پاس واضح اکثریت نہیں ہوگی وہ ملک کی خدمت بہتر انداز سے نہیں کر سکتے اپنے اصلاحات کا دفاظ نہیں کر سکتے انہیں پچھلے ساڑھے تین سال میں جو انہوں نے حکومت کی ہے وہ بلیک میلنگ میں کی ہے پریشر میں کی ہے اور انشاءاللہ پاکستانی عوام خاند صاحب کو ایک واضح اکثریت اگلے الیکشن میں دلوائیں گے تاکہ پاکستان کا مستقبل بہتر سے بہتر ہو سکے اللہ حافظ جی روح پہ ہم کیم ہیں اور ہماری ریلی خوشحاب سے پیر خید اصل گلانی صاحب کی قیادر سے برپور طریقے سے نکلے گی سیکڑوں گاڑیاں آ چکی ہیں کچھ لوگوں کا انتظار ہے اگلے دس پن سے بیس بینٹ میں ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں ہماری یہ تیاری عدم اعتماد کی نہیں ہے ہماری تیاری دوہزار تیس کی ہے جس میں ہم نے خان کو خان نے پاور کر دیا کہ یہ سارے چور لٹیرے جو ہے یہ عوام کو سمجھا گئی ہے اس لیے عوام یہ سارے لوگ اپنی گاڑیاں لے کے اپنے وسائل سے جا رہے ہیں یہ کوئی خریدے ہوئے یا نون لیگ کی طرح یہ کوئی سرکاری ملازم نہیں جا رہے یہ عوام کی نمہندگی جا رہی ہے خان صاحب کے حق میں جو خان صاحب نے بیرل اقوامی طاقتوں کو للکا رہا ہے اور جو چور لٹیروں کو للکا رہا ہے تو چار سال جو گزرے ہیں وہ خان صاحب کی کامیاب ترین سال گزرے ہیں اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کو دوہزار تیس میں دو تہائی اکثریہ سے کامیاب کروا کہ ان چور لٹیروں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی جو اتحادی ڈامنڈول ہیں کبھی ادھر کھیلتے ہیں کبھی ادھر کھیلتے ہیں آئندہ دوہزار تیس میں ان کو کوئی ارکی جگہ نہیں ہوگی اور خان صاحب ضبورت طریقے سے انشاءاللہ پاکستان کو راگ لے جائیں گے اور پوری یوج پوری عوام خان صاحب کے ساتھ ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں پاکستان کی طریق میں اس سے پہلے نہ کبھی یہ ایسا جلسہ ہوگا نہ ہونے والا ہے جتنا جلسہ یہ انشاءاللہ سائیس مارکہ آج چار بجے پریڈ گرونڈ میں ہوگا اور انہیں چوار کٹھ سینیں نیا ترائے انہا جاں ہکم اللہ جاں ہکمرال انہان بینہ کو نہ ریکھ سی اور انشاءاللہ انہیں اینہا جاں اللہ جاں ہکمرال جڑا ہے نا نے مہنگائی شنگائی بھولکے یہ صرف جڑ ہے نا آپ نے اقتداد کی عادت کے پیٹ خواہدکی آجنگ کا پیٹ خواہدکی ایسا جو جو جے درداری گالے آجن پہ نواز شریف کول چاہیسا جوں کر سا آجنگیاں سلام علیکم یہ ترائے چوبے انشاءاللہ 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 یہ انشاءاللہ موسیقی